اسلام علیکم ساتھیوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے سامنے نساب میں شامل چھٹی یونٹ جو کی ناویل اور افثانے کی ہے اس میں سے ناویل سے مطالق اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ جی آرے اور دیگر مقابلہ جاتی انتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارامس ثابت ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے زیل میں چند بیانات درج ہیں انہیں گوھر سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو کلمزت کیجئے بیانے ہیں رتن ناس سرشار کو پہلا ناویل نگار اور ان کے ناویل میراتلوروس کو پہلا ناویل تسلیم کیا جاتا ہے بی ناویل میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی کہانی اور ایک ہی پلارٹ ہوتا ہے سی ناویل میں کردار بھی ابتداء سے آخر تک ایک ہی ہوتے ہیں بی ناویل میں مافاق الفطرت اناثر کی بہتات ہوتی ہے ای ناویل میں حقیقی اور واقعی حالات پیش کیے جاتے ہیں اس میں درست جواب کی نشاندہی کرنا یعنی کون کون سے بیان درست ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیان بی بیان سی اور بیانی جو ہے وہ صحیح ہے یعنی درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند ناویل لگاروں کے نام اور ان کے سنے پیدائش درج ہیں نام کے اعتبار سے سنے پیدائش شامل کیجئے اس میں سب سے پہلے ہیں ڈپتی نظیر احمد یہ 1830 میں پیدا ہوئے پھر ہیں رتننا سرشار یہ 1847 میں پیدا ہوئے عبدالحلیم شرر 1860 میں پیدا ہوئے مرزا حادی رسوہ 1858 میں پیدا ہوئے پریم چند 1880 میں پیدا ہوئے اور عصمت چوکتائی یہ 1915 میں پیدا ہوئیں درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں جائے پیدائش کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سا زمرہ صحیح ہے زمرہ اے جو ہے رتننا سرشار یہ 1847 میں پیدا ہوئے عبدالحلیم شرر یہ 1860 میں پیدا ہوئے رسوہ یہ 1858 میں پیدا ہوئے اور شوکت صدیقی یہ 1923 میں پیدا ہوئے یعنی اس میں زمرہ اے جو ہے وہ درست نہیں ہے کیونکہ رسوہ 1858 میں پیدا ہوئے اور شرر 1860 میں تو پہلے اس اعتبار سے ترتیب سے رسوہ کا نام پہلے ہونا چاہیے تھا تو زمرہ اے درست نہیں ہے زمرہ بھی دیکھتے ہیں اس میں چوکتائی یہ 1915 میں پیدا ہوئی جیلانی بانو یہ 1936 میں پیدا ہوئی اور آل احمد سرور ہے یہ 1911 میں پیدا ہوئے ہیں یعنی زمرہ بھی جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے زمرہ سی دیکھتے ہیں پریمچند ہے یہ 1880 میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد ہے راجیندر سنگھ بیدی یہ 1915 میں پیدا ہوئے تھے لیکن کرشن چندر یہ 1914 میں پیدا ہوئے تھے یعنی زمرہ سی بھی درست نہیں ہے ڈی دیکھتے ہیں اکبال مجید ہیں یہ 1934 میں پیدا ہوئے تھے جیلانی بانو یہ 1936 میں پیدا ہوئی تھی لیکن کراتولین حیدر یہ 1927 میں پیدا ہوئی تھی یعنی ان چاروں میں تاریخ پیدائش کے اعتبار سے کوئی زمرہ درست نہیں ہے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف اگلے سوال ہے زیل میں چند بیانات دیئے گئے ہیں انہیں غور سے پڑھئے اور غلط بیانات کو پہچان کر قلمزت کیجئے اے فسانِ اجائب میں ڈلی کی مٹی ہوئی تہذیب کی اکاسی کی گئی ہے بی رتن ناس اشار نے واود اخبار میں ذرافت کے عنوان کے تحت فسانِ اعزاد کو کس طوار لکھنا 1878 میں شروع کیا تھا سی علی عباس حسینی نے فسانِ اعزاد کو اس کے فیلاؤ اور بخراو کے پیش نظر داستان اور نوول کی درمیانی کڑی کہا ہے ڈی نوول فسانِ اعزاد چار زخیم جلدوں پر مشتمل ہے ای ڈاکٹر احسن فاروقی کا ماننا ہے کہ مغرب میں نوول نگاری کی ابتدہ ڈان کیخوٹے کے اثر سے ہوئی سرشار پر اس کے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار اردو نوول کی ابتدہ بھی اسی کے فیض سے ہوئی اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے بیان جو ہے وہ غلط ہے اس میں بیان اے اور بیان سی جو ہے وہ غلط ہیں درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپچن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں یعنی کرداروں کے اعتبار سے دیکھا جائے کون سے زمرے صحیح ہیں اس میں زمرہ سی جو ہے آزاد حسن آرہ سہبر آرہ ہمائیو فر نواب زلفقار علی خان اور سوریہ بیگم زمرہ ڈی مسخر الدولہ قدرت بیگم مسکوری شمیم نازو پیر نابالگ اور بلبلے بیمار یہ فسانہ آزاد کے یہ کردار ہے یعنی سی اور ڈی کے زمرے جو ہیں وہ مکمل درست ہیں صحیح جواب آپچن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل کے بیانات پر غور کیجئے اور صحیح بیانات کو نشانزت کیجئے اے نظیر احمد کے ہمجماعت محمد حسین آزاد اور مولوی زکاولہ ہے بی نظیر احمد کو شمشو علماء کا خطاب اٹھارہ سو ستاسی میں ملا تھا سی نظیر احمد کا پہلا نوول توبت النسو ہے ڈی نوول توبت النسو ایک اسلاحی نوول ہے ای نظیر احمد نے کل دس نوول لکھے ہیں اس میں درست جواب کی نشاندہی کرنا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بیان جو ہے وہ بیان اے اور بیان ڈی ہے یعنی یہ دونوں بیان جو ہے وہ نظیر احمد اور ان کے نوولوں سے مطالق صحیح ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل کے بیانات کو غور سے پڑھئے اور غلط بیانات کو کلمزت کیجئے ای نوول توبت النسو کا نام قرآن قریم سے اخص کیا گیا ہے بی نوول توبت النسو کا مرکزی خیال دینیل ڈی فو کے نوول ڈی فیملی انسٹرکچر سے محفوظ ہے سی نوول توبت النسو کی کہانی کا محور تربیت اولاد ہے ڈی نوول توبت النسو کا موضوع لخنوی تہذیب اور معاشرت ہے ای نوول توبت النسو میں نسو خواب میں ہشر کے میدان میں اپنے بڑے بیٹے کو دیکھتا ہے اس میں غلط بیانات جو ہیں وہ بیان ڈی اور بیان ای جو ہیں وہ غلط ہیں یعنی درستơi جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے نوول توبت النسو کتنی فصلوں پر مشتمل ہے جواب ہے نوول توبت النسو یہ بارہ فصلوں پر مشتمل ہے درستogerواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے نظیر احمد کے نوولوں کی زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کیا ہے جواب ہے نظیر احمد کے زمانی اعتبار سے جو نوولوں کی صحیح ترتیب ہے وہ سب سے پہلے ہے ان کا پہلا نوول میراتو لروس ہے اس کے بعد دوسرا بناتو ناش تیسرا نوول توبتو نسو چوتھا نوول فسانے آزاد فسانے مبتلا چوتھا پانچوہ نوول ابن الوقت چھٹا نوول ایامہ اور ساتھوہ نوول ہے رویائے سادکہ یعنی صحیح زمانی ترتیب جو ہے وہ آپشن نمبر ایک کے زمرے میں ہو جائے گی اگلا سوال ہے زیل میں نظیر احمد کے نوول توبتو نسو کے چند کردار اور ان کے آپسی رشتے درج ہے کرداروں کے اعتبار سے رشتوں کو شامل کیجئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فہمیدہ اور نسو جو ہیں وہ شوہر اور بیوی ہیں کلیم اور نسو جو ہیں یہ بڑا بیٹا اور باپ ہوتے ہیں کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ یہ دونوں دوست ہوتے ہیں نعیمہ اور نسو یہ بڑی بیٹی اور باپ ہوتے ہیں درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے کرداروں کے اعتبار سے آپ سے رشتے جوڑیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہیں تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل کے بیانات پر غور کیجئے اور صحیح بیانات کو کلمزت کیجئے اے عبدالحلیم شرر نے مہنامہ دلگداز لکھنو سے اٹھارہ سو ستاسی میں جاری کیا تھا بی عبدالحلیم شرر نے اپنے مہنامہ دلگداز میں تاریخ ناول اٹھارہ سو نینے انوے میں لکھنا شروع کیا تھا سی ملک العزیز ورجینہ شرر اور اردو کا پہلا تاریخی ناول ہے دی عبدالحلیم شرر نے ناول فردوسے بنی کو لکھنو میں مکمل کیا تھا ای عبدالحلیم شرر نے ناول فردوسے بنی کو حیدر آباد میں مکمل کیا تھا اس میں درست جواب کی نشاندہ ہی کرنا ہے اس میں درست جواب جو ہو جائیں گے وہ یعنی صحیح بیانات اے بیانے بیان سی اور بیان ای جو ہے وہ صحیح ہو جائیں گے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل کے بیانات کو غور سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو کلمزت کیجئے اے فردوسے بری کا موضوع فرقہ باطنیہ کے اوروجو زوال کی کہانی ہے بی فردوسے بری کے ہیرو کا نام حسن بن سباہ ہے اور ہیروین کا نام بلغان خاتون ہے سی فردوسے بری کے ہیرو کا نام شیخ علی وجودی ہے دی فردوسے بری کے ہیرو کا نام حسین اور ہیروین کا نام زمورد ہے ای فردوسے بری کا سب سے متحرق اور جاندار کردار شیخ علی وجودی ہے اس میں درست جواب کی نشاندہی کرنا ہے یعنی کون کون سے بیانات صحیح ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیان اے بیان ڈی اور بیان ای یہ تینوں بیان جو ہیں فردوسے بری کی حوالے سے درست ہے صحیح جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے نوول فردوسے بری میں کتنے ابواب ہیں جواب ہے نوول فردوسے بری میں کل نو ابواب ہیں درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے نوول فردوسے بری کے ابواب کے انوانات کے دو زمرے صحیح ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کی زمرہ بی جو ہے یعنی پیاری زمورت تو کہاں گئی پیر وہی اناصر بلغان حتن کا سفر اور انتقام یہ ابواب جو ہے فردوسے بری میں شامل ہے اس کے علاوہ زمرہ ڈی جو ہے پریوں کا گول ملائے آلہ کا سفر افشاہ راز اور مردود ازدلی یہ بھی فردوسے بری نوول میں یہ ابواب شامل ہے یعنی بی اور ڈی کے زمرے جو ہیں وہ مکمل درست ہیں صحیح جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے نوول لگاروں کے زمانی اعتبار سے کون سی ترتیب درست ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو زمانی اعتبار سے سب سے پہلے ہیں نظیر احمد یہ اٹھارہ سو تیس میں پیدا ہوئے اس کے بعد ہیں رتنا سرشار یہ اٹھارہ سو سنتالیس میں پیدا ہوئے پھر عبدال حلیم شرر لیکن عبدال حلیم شرر اور رسوہ کو دیکھا جائے تو عبدال حلیم شرر اٹھارہ سو ساٹھ میں پیدا ہوئے اور رسوہ اٹھارہ سو اٹھاون میں تو اس اعتبار سے پہلے رسوہ کا نام ہونا چاہیے تھا بعد میں عبدال حلیم شرر کا لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں پریم چند یہ اٹھارہ سو آسی میں پیدا ہوئی ہے اور سب سے آخر میں اس مچوکتائی یہ انیس سو پندرہ میں پیدا ہوئی یعنی درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے کون کس کا کیا ہے جوڑیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمورد اور موسیٰ جو ہے یہ بہن بھائی ہے موسیٰ اور یاکوب جو ہے یہ دوست ہے امام نجم الدین نیشہ پوری اور حسین چچا اور بھتیجہ ہے بلغان خاتون اور چوکتائی خان یہ بیٹی اور باپ ہے توبی خان اور منکو خان یہ بیٹا اور باپ ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کس کا کب انتقال ہوا جوڑیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نظیر احمد کا انتقال انیس سو تیرہ میں ہوا اس کے بعد رتنہ سرشار ہے ان کا انتقال انیس سو دو میں ہوا عبدالحلیم شرر کا انتقال انیس سو چھبیس میں ہوا مرزا حادی رسوہ کا انتقال انیس سو اکتیس میں ہوا پرینچند کا انتقال انیس سو چھتیس میں ہوا اور اسمت چوکتائی کا انتقال انیس سو اکیانوے میں ہوا یعنی درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے توبت النسو کے کرداروں کے دو زمرے صحیح ہیں اس میں ہم توبت النسو کے کرداروں کے زمرے دیکھتے ہیں تو زمرہ سی جو ہے نسو کلیم سلیم علیم فہمیدہ یہ توبت النسو کے کردار ہیں اس کے لئے زمرہ ڈی جو ہے حمیدہ نعیمہ صالحہ فطرت مرزہ ظاہردار بیگ یہ بھی توبت النسو کے کردار ہیں یعنی درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں فردوس بری کے کرداروں کے دو زمرے صحیح ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمرہ اے جو ہے حسین زمرد موسیٰ حسن بن سبا رکن الدین خورشاہ شیخ علی وجودی یہ سب کردار جو ہے نوول فردوس بری کے ہیں اس کے علاوہ دیکھا جائے زمرہ سی جو ہے بلگان خاتون حلاکو خان منکو خان مرجان قازم جنوبی امام نصر بن احمد یہ بھی فردوس بری کے کردار ہیں سب کے سب یعنی اے اور سی کے زمرے جو ہیں وہ درست ہیں صحیح جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے مرزا حادی رسوہ شاعری میں مرزا تخلص کرتے تھے اور دبیر سے اصلاح لیا کرتے تھے اس میں درست جواب کی نشاندہی کرنا ہے اس میں بیان اے بیان بی اور اس کے علاوہ بیان ای یہ تینوں بیان جو ہیں وہ صحیح ہیں درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں درج بیانات کو غور سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو کلمزت کیجئے اے نوول امراجہ ندہ ایک تاریخی نوول ہے بی مانا جاتا ہے کہ امراجہ ندہ شاہد رانہ سے محفوظ ہے سی نوول امراجہ ندہ کا پلٹ دھو رہا ہے دی نوول امراجہ ندہ کی کہانی بظاہر فلیش بیک میں چلتی ہے ای نوول امراجہ ندہ کی تقنیق بیانیاں ہے اس میں دیکھا جائے تو بیان اے کو چھوڑ کے سب کے سب یعنی بی سی ڈی اور ای یہ سب بیانات جو ہے وہ صحیح ہیں جبکہ بیانے جو ہے نوول امراجہ ندہ ایک تاریخی نوول بلکل بھی نہیں ہے تو درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے کس نے امراجہ ندہ کے موضوع تواف کو قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی کہانی اسی کی زبانی ہے جواب ہے نوول امراجہ ندہ کے مطالق یہ علی اباس حسینی نے لکھا ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے کس نے امراجہ ندہ کا موضوع لخنو کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے جواب ہے خرشد الاسلام نے نوول امراجہ ندہ کا موضوع لخنو کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیر میں سے کون بطور شائر امراجہ ندہ میں ہونے والے مشاعرے میں شامل نہیں تھا جواب ہے امراجہ ندہ میں بطور شائر ہونے والے مشاعرے میں مولوی صاحب شامل نہیں تھے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے نوول امراجہ ندہ کے لئے ہیروین امراجہ کیا تخلص کرتی ہے جواب ہے نوول امراجہ ندہ کے لئے ہیروین امراجہ جو ہے وہ ادہ تخلص کرتی ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے وفات کے اعتبار سے زیل کے نوول نگاروں کی کونسی ترتیب درست ہے اس میں دیکھا جائے تو آپشن نمبر تین کا جو زمرہ یعنی رتنہ سرشار ان کا انتقال انیس سو تین میں ہوا اس کے بعد ہے نظیر احمد ان کا انتقال انیس سو بارہ میں ہوا پھریں عبدالحلیم شرر ان کا انتقال انیس سو چھبیس میں ہوا مرزا رسوہ کا انتقال انیس سو اکتیس میں ہوا پریمشند کا انتقال انیس سو چھتیس میں ہوا اور سب سے آخر میں اسمت چوکتائی ہے ان کا انتقال انیس سو اکیانوے میں ہوا درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے نوویل کے اعتبار سے سنے اشاعت جوڑیے اس میں ہے سب سے پہلے فسانے آزاد یہ اٹھارہ سو اسی میں شائع ہوا بھی ہے توبت نسو یہ اٹھارہ سو چوہتر میں شائع ہوا گاؤدان انیس سو چھتیس میں ہندی میں اور انیس سو سیتیس میں اردو میں شائع ہوا ٹیڑھی لکیر یہ انیس سو پینتالیس میں شائع ہوا اور ایک چادر مہلی سی یہ انیس سو باسٹ میں شائع ہوا درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کس شیئر سے مرزا رسوہ نے نوول عمرو جان ندہ کا آغاز کیا جواب ہے عمرو جان ندہ کا آغاز مرزا رسوہ نے اس شیئر سے کیا ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھی لیکن اب تمہید ذکر درد و ماتم ہو گئیں درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کس شیئر سے نوول عمرو جان ندہ میں مشاعرے کی اپتدہ ہوتی ہے جواب ہے نوول عمرو جان ندہ میں مشاعرے کی اپتدہ اس شیئر سے ہوتی ہے کس کو سنائے حال دلزار اے ادہ آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے نوول کے اعتبار سے سنے تصنیف جوڑیے اس میں دیکھا جائے تو پیردوسے بری اور عمرو جان ندہ اس کا سنے تصنیف اٹھارہ سون نننہ نوے ہے گاؤدان کا سنے تصنیف انیس سو پینتیس ہے تیڑھی لکیر کا سنے تصنیف انیس سو چوالیس ہے ایک چادر مہلی سی کا سنے تصنیف انیس سو ساٹھ ہے اور اداس نسلے کا سنے تصنیف یہ انیس سو ایک سٹھ ہے درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں درز نوول عمرو جان ندہ کا کون سا حصہ کس شیر سے شروع ہوتا ہے اس میں پہلا حصہ یعنی آپشن ہے جو ہے اپتدہ آوارگی کی جوش وحشت کا سبب ہم تو سمجھے ہیں مگر ناسح کو سمجھائیں گے کیا اس شیر سے پہلا حصہ شروع ہوتا ہے یعنی پہلا حصہ اس شیر سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد ہے دے پھڑکنے کی اجازت سیاد شب اول ہے گرفتاری کی اس سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے پھر سی ہے آپشن ایک حال میں انسان کی بسر ہو نہیں سکتی اب رنگ طبیعت کا بدل جائے تو اچھا اس شیر سے تیسرے حصہ کی اپتدہ ہوتی ہے دی ہے ہم نہیں ان میں جو پڑھ لیتے ہیں توتے کی طرح مکتبِ عشق و وفا تجربہ آموز بھی تھا اس حصہ سے اس شیر سے چوتھے حصہ کی شروع ہوتی ہے اور یہ ہے ایک شاتیر چور میرا دل چورا کر لے گیا پاس باں کمبخت سب سوتے کے سوتے رہ گئے اس حصے سے اس شیر سے پانچویں حصے کی شروعات ہوتی ہے یعنی درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے نوول عمرو جاندہ میں نوول کی ہیروین عمرو کس کے فرمائش پر اپنی آب بیتی سناتی ہے جواب ہے نوول عمرو جاندہ میں عمرو جان جو کی نوول کی ہیروین ہے وہ منشی صاحب کی فرمائش پر اپنی آب بیتی سناتی ہے درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے نوول عمرو جاندہ کی کہانی پیشے نظر رکھتے ہوئے جوڑیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو میدار جو ہے وہ عمرو کا باپ ہوتا ہے دلاور جو ہے وہ عمرو کو آگوا کرنے والا شخص ہوتا ہے خانم جان جو ہوتی ہیں ایک نائکہ ہوتی ہے اور امیرن کو سوہ سو روپے میں خرید کر تواف بنانے والی ہوتی ہے بوہ حسینی جو ہوتی ہے یہ ایک آدھیر عمرو کی نائکہ ہوتی ہے اور عمرو کی مو بولی ماں ہوتی ہے اور مولوی صاحب جو ہوتا ہے وہ بوہ حسینی کا شوہر اور بسم اللہ جان کا عاشق ہوتا ہے درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے ناویل عمرو جان ادا کی کہانی ذہن میں رکھتے ہوئے جوڑیے اس میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے علی بخش ہے یہ بوہ حسینی کا بھائی ہوتا ہے پھر بسم اللہ جان یہ خانم جان کی ایک لوتی بیٹی ہوتی ہے رامدائی جو ہوتی ہے یہ سلطان مرزا کی بیوی ہوتی ہے گوہر مرزا جو ہوتا ہے عمرو کا گلے چین اوگل اور بنو ڈومنی اور نواب سلطان علی خان کا نجائز بیٹا ہوتا ہے نصیبن جو ہوتی ہے وہ ایک دہاتی رنڈی یعنی توایف ہوتی ہے درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں ناویل امرو جان ادا کا کون سا حصہ کس شیئر سے شروع ہوتا ہے اس میں پہلا حصہ جو ہے کچھ تو ان کو امتحانے وفا سے غرض نہ تھی ایک زاروں نا تمہاں کے ستانے سے کام تھا اس سے چھٹا حصہ شروع ہوتا ہے بی ہے اتفاقات زمانہ سے یہ کچھ دور نہیں یوں بھی ہوتا ہے کہ بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں اس سے ساتمہ حصہ شروع ہوتا ہے سی ہے دیکھئے پہنچے کہاں تک شوری سے دل کا اثر سرسروے وحشت کا یہ شولہ ہے بھڑکایا ہوا اس سے آٹھمہ حصہ شروع ہوتا ہے آٹھمہ حصہ اور دی ہے سن چکے حال تباہی کا میری اور سنو اب تمہیں کچھ میری تقریر مزا دیتی ہے اس سے نوہ حصہ شروع ہوتا ہے یعنی درست جواب جو ہو جائے گا اس کا وہ آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے نوول عمراجان ادا کی کہانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہچان کر جوڑیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیر بکش جو ہوتا ہے وہ دلاور کا دوست جس نے عمراء کے بیچے ہوئے پیسے میں سے پچاس روپے لیے تھے فیض علی فیضو جو ہوتا ہے عمراء کو پوٹے سے لے اڑنے والا یہ ایک ڈاکو ہوتا ہے کریمن جو ہوتی ہے یہ عمراء کی سہلی ہوتی ہے اور کریم جو ہوتا ہے یہ پیر بکش کا سالہ جس کے مکان میں دلاور نے امیرن کو اگوا کر کے رکھا تھا اور امیر جان جو ہوتی ہے یہ مفتخرد دولہ کی ملازمہ اور قاضی ملی کی ماشوکہ ہوتی ہے یعنی درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کس نوول کس نوول میں شہر خلیل کوہ وجودی کوہ تالکان کوہ البرز قلعہ تموت مسجد ساماتین اور قرآکرم کا ذکر ہے جواب ہے نوول پردوس بری میں شہر خلیل کوہ وجودی کوہ تالکان کوہ البرز قلعہ تموت مسجد ساماتین اور قرآکرم کا ذکر ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے امراجہ ندہ کے کس شیر سے کس حصے کا آغاز ہوتا ہے اے ہیں ہرچند بہت گوھر کیا ہم نے شب و روز دنیا کا تلسمات سمجھ میں نہیں آتا اس حصے سے گیارہ میں اس شیر سے گیارہ میں حصے کی شروعات ہوتی ہے بھی ہے کس طرح سے ہو تسکین شوق کیسا رشک ملیں گے آج ان سے رقیب سے مل کے اس حصے سے اس شیر سے بارہ میں تیرہ میں حصہ شروع ہوتا ہے سوری یہ جو ہے ہرچند بہت گوھر کیا ہم نے شب و روز دنیا کا تلسمات سمجھ میں نہیں آتا اس حصے سے جو شروعات ہوتی ہے وہ دس میں حصے کی ہوتی ہے اور بھی ہے کس طرح سے ہو تسکین شوق کیسا رشک ملیں گے آج ان سے رقیب سے مل کے اس حصے سے گیارہ میں حصے کی شروعات ہوتی ہے اور سی ہے ہاں اے نگاہ شوق مناسب ہے احتیار ایسا نہ ہو کی بزم میں چرچا کرے کوئی اس حصے سے اس شیر سے جو ہوتی ہے بارہ میں حصے کی شروعات ہوتی ہے اور دی ہے نہ پوچھو نہ مہیں آمال کی دلاویزی عمر کا قصہ لکھا ہوا پایا اس حصے سے تیرہ میں اس شیر سے تیرہ میں حصے کی شروعات ہوتی ہے درست جو آپ جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند بیانات درج ہے انہیں غور سے پڑھئے اور غلط بیانات کو نشانزت کیجئے اے پرینچند کا اصل نام دھنپت رہا تھا جسے ان کے چچا نے رکھا تھا بی پرینچند کا ایک دوسرا پسندیدہ نام نواب رہا تھا جو ان کے والد نے رکھا تھا سی پرینچند نے اپنے دوست دیا نارائن نگم کے مشورے پر جو زمانہ کے ایڈیٹر تھے پرینچند نام اختیار کیا تھا ڈی پرینچند کے والد کا نام منشی اجائب لال تھا جو ایک بہت بڑے ناول نگار تھے ای پرینچند نے اپنی عدبی زندگی کا آغاز ایک مامو کا رومان نامی ناولیٹ سے انہیس سو ایک میں کیا تھا اس میں غلط بیانات دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں اس میں بیان اے بیان بی اور بیان ڈی جو ہے وہ غلط ہیں درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند بیانات درجے ہیں انہیں گوھر سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو کلمزت کیجئے اے پرینچند نے اپنا ناول اسرار معابد بنارس کے ایک ہفتہ وار رسالہ میں کس طوار شائع کرانا شروع کیا جو مکمل نہیں ہو پایا بی اسرار معابد انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک آواز خلق میں شائع ہوا تھا سی پرینچند نے رسالہ ہنس اور جاگرن جاری کیا تھا دی پرینچند نے اپنی پہلی کہانی بڑے گھر کی بیٹی دسمبر 1910 میں شائع کر آیا تھا ای جس طرح پرینچند کا پہلے ناول اسرار معابد نامکمل رہا تھا اسی طرح ان کا آخری ناول منگل ستر بھی نامکمل رہا تھا اس میں دیکھنا ہے کہ کون کون سے بیان جو ہے وہ صحیح ہے بیان اے بیان سی بیان ڈی اور بیان ای جو ہے یہ صحیح ہیں پرینچند کے ناول اور ان کے رسالوں کے بارے میں صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ایک اگلی سوال ہے زیل میں چند بیانات دیے گئے ان میں سے صحیح بیانات کو پہچان کر نشانزت کیجئے بیان اے ہے گوڈان پرینچند کا آخری مکمل ناول ہے بی گوڈان اردو کے بجائے پہلے پہل بنارس نے ہندی میں شائع ہوا تھا اس میں درست جواب کی نشاندہ ہی کرنا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیان اے بیان بی اور بیان سی یہ تینوں درست ہیں صحیح جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلی سوال ہے گوڈان کی کہانی دھیان میں رکھتے ہوئے کرداروں کے اعتبار سے رشتے جوڑیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے ہوری اور دھنیا یہ دونوں شوہر اور بیوی ہوتے ہیں ہوری اور گوبر یہ دونوں باپ اور بیٹا ہوتے ہیں سونا اور ہوری یہ دونوں بڑی بیٹی اور باپ ہوتے ہیں دی ہے روپا اور ہوری یہ چھوٹی بیٹی اور باپ ہوتے ہیں اور صوبہ اور ہوری یہ دونوں بھائی بھائی ہوتے ہیں درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلی سوال ہے گوڈان کی کہانی پیشے نظر رکھتے ہوئے کرداروں کے اعتبار سے رشتے شامل کیجئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرا اور ہوری یہ دونوں بھائی بھائی ہوتے ہیں ہیرا اور پونیا یہ دونوں شوہر اور بیوی ہوتے ہیں جھنیا اور بھولا یہ دونوں بیٹی اور باپ ہوتے ہیں جھنیا اور گوبر یہ دونوں بیوی اور شوہر ہوتے ہیں ماتا دین اور داتا دین یہ دونوں بیٹا اور باپ ہوتے ہیں درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلی سوال ہے گوڈان کی کہانی پیشے نظر رکھتے ہوئے کرداروں کے اعتبار سے پیشے اور کام جوڑیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ داتا دین جو ہوتا ہے وہ پنڈیت ہوتا ہے مشٹر مہتا جو ہوتا ہے یہ فلسفہ کے پروپیسر ہوتے ہیں مس مالتی یہ لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے شیام بیہاری یہ وکیل ہوتا ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلی سوال ہے گوڈان کی کہانی ذہن میں رکھتے ہوئے کرداروں کے اعتبار سے پیشے اور کام جوڑیے اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مرزا خورشید یہ مزدوروں کی یونین کا صدر ہوتا ہے مشٹر کوہنا یہ بینک مینیجر ہوتے ہیں مشٹر اونکارنار یہ زمیدار ہوتے ہیں رائے اگرپال یہ بجلی اخبار کے ایڈیٹر ہوتے ہیں درست جواب سوری یہ سب سے پہلے جو مرزا خورشید ہے یہ مزدوروں کی یونین کے صدر ہوتے ہیں مشٹر کوہنا جو ہوتے ہیں وہ بینک مینیجر ہوتے ہیں اس کے علاوہ مشٹر اونکارنار یہ بجلی اخبار کے ایڈیٹر ہوتے ہیں اور رائے اگرپال یہ زمیدار ہوتے ہیں درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے ناویل گوہدان کی کہانی پیش نظر رکھتے ہوئے کرداروں کے اعتبار سے جوڑ کر مکمل کیجئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رام سیوک وہ بڑھا شخص ہے جس سے دو سو روپے کے وز روپا کی شادی ہوری کر دیتا ہے بھولا جو ہے یہ ایک اہیر ہے جس سے ہوری گائے لاتا ہے ہیرہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہوری کی گائے کو زہر دیا تھا اور یہ ہوری کا بھائی بھی ہوتا ہے اور الادین جو ہوتا ہے ایک اکہ والا ہوتا ہے درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زہل میں سے دو زمرے صحیح ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمرہ اے جو ہے یعنی گوبندی جھنگری سنگھ منگرو شاہ انوکھے رام اور سروج یہ نوول گوہدان کے یہ سب کردار ہیں یعنی کرداروں کے زمرے اس میں پوچھا گیا ہے یہ نوول گوہدان کے یعنی زمرہ اے جو ہے وہ درست ہے اس کے علاوہ زمرہ ڈی جو ہے لالا پٹیشوری دولاری پٹھانی بھوانی کامتہ اور سلیا سلیا چماری نیک ہوتی ہے یہ بی نوول گوہدان کے کردار ہیں یعنی درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل کے بیانات کو گوھر سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو کلمزت کیجئے اے اسمت کے نانا مرزا عمراؤ علی ایک مشہور نوول نویس تھے بی اسمت روسی نوول اور افسانوں کو بلکل پسند نہیں کرتی تھی سی اسمت جارج برنارڈ شاہ کے ڈراموں سے متاثر تھی ڈی زدی اسمت کا آخری نوول ہے ای کلیا اسمت کا پہلا افسانوی مجموع ہے اس میں درست جواب کی نشاندہی کرنا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیان اے بیان سی اور بیان ای جو ہے یہ درست ہے صحیح جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل کے بیانات کو وار سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو نشاندہ کیجئے بیان اے ہے عظیم بیک چکتائی اسمت کے چھوٹے بھائی تھے بی ٹیڑھی لکیر اسمت چکتائی کا نفسیاتی اور سوانے ہی ناول ہے سی ٹیڑھی لکیر کا مرکزی کردار سمن نام کی لڑکی ہے جو اپنے والدین کی پہلی اولاد ہے ڈی ٹیڑھی لکیر کی ہیروین مس چرن ہے ڈی ٹیڑھی لکیر کی سمن روپی ٹیلر کے بچے کی ماں بنتی ہے اس میں درست جواب دیکھنا ہے یعنی کون کون سے بیانات جو ہے وہ صحیح ہے اس میں بیان بی جو ہے ٹیڑھی لکیر اسمت کا چکتائی کا نفسیاتی اور سوانے ہی ناول ہے اور ای ٹیڑھی لکیر کی سمن روپی ٹیلر کے بچے کی ماں بنتی ہے یعنی بی اور ای کے بیان جو ہیں وہ درست ہیں صحیح جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا یہ تھے ناول سے نساب میں شامل جو چھٹی یونٹ ہے ناول اور افسانہ سے مطالق اس میں سے ناول سے مطالق کچھ سوالات تھے ابھی ناول سے مطالق جو بقیہ سوالات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند نہ ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں کسی کے لئے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ